آج کی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا یار اگر اکامہ ایکسپائر ہے نا اس وقت اور یا آپ کا مسال کے طور پر کفیل نے حروب دیا ہوا یا اکامہ ایکسپائر ہیں یا کوئی اور آپ کا مسئلہ وغیرہ چل رہا ہے تو یار لے دے کر کے نا یار حروب کی صورت میں بھی نکل کفالہ ہو جاتا ہے اور اکامہ ایکسپائر ہوں تو پھر تو آپ کا نکل کفالہ سیدھے ہی ہو جاتا ہے آپ کسی کے نام کے اوپر نکل کفالہ لے جائیں اکامہ کی جو آپ کا ایک اکامہ مسال کے طور پر باغی ہے اس کی فیسے وغیرہ آپ نے جمع کروانی ہے آگے اس کفیل کے ساتھ آپ کی جو بھی انڈرسٹیننگ ہوگی بھی میں آپ کے باس کام کروں گا یہ سیرل لوں گا یا آپ کو منتری یہ دوں گا جو بھی معاملات ہوں گے وہ تیہ کر کے یا لیگل ہو جائیں یہ بات کیوں کر رہا ہوں نے اب پردیسین ایک دن گھاری آنا ہے مجھے بھی پتہ گھاری آنا ہے لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یقین کیجئے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا جلد ہی پاسپورٹ آفیس سے لائیو ایسا کوئی ٹائٹل لکھ کے تو آپ کو پاسپورٹ آفیس کے لائیو مناظر دکھا دوں گا پاکستان میں روزانہ کی بیس پر بھائی بیس تیس ہزار پاسپورٹ جمع ہو رہا ہے بننے کے لیے رینیو ہونے کے لیے تو لوگ اتنی تداد میں باہر کا روح کر رہے ہیں جو کہ معاملہ چر رہے ہیں پاکستان میں آپ بھائی وہاں پر بیٹھ کر بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں نیوز میں لیکن میں لائیو یہاں پر دیکھ رہا ہوں مجھے جو چیز کا احساس ہوتا ہے نا یقین کیجئے وہ میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا جو کہ معاملہ یہاں پر چلتے ہیں مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو میرا کو مشورہ ہے کہ اقامہ وغیرہ یا کوئی اور مسئلہ تو لیگل ہو جائیں چھوٹی آجائیں چاہے چھے ماہ آجائیں باغ یہ آپ کو ویڈیو مکمل دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ نیوز شیئر کر دوں گا جی میں ویکلی یہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں اور اس کو اہم سمجھتا ہوں تمام پردیسی بھائیوں کے لیے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے دیکھیں ہمیں اپ ڈیٹ ہونی چاہیے بھی مثال کے طور پر بھی جیسا کہ آپ کو پتا جب حج سیزن آتا ہے چلو یہ یہ آپ کو بتا دوں میں ہر پردیسی بھائی کو اس کا مطلب علم ہوگا تو حج سیزن حج سٹارٹ ہونے سے پہلے تقریباً ایک ماہ بیس دن ایک ماہ بھائی سختی چیکنگ مزخت ہو جاتی ہے سعودی ریبیا میں اچھا ہم تبوک میں تھے میں بے شمار دفعہ چکے ہوا ہوں تائف جدہ میں بہت دیر کام کیا ہے اور حج والے دنوں میں تائف سے جدہ کا سفر کرتے تھے یا تائف سے جدہ کا تو لیکن وہ غیر مسلمین والا روڈ بھائی اختیار کرتے تھے مکہ سے تو آپ کو پتا انٹر نہیں ہونے دیتی ہیں وہ اچھا تبوک آپ کو پتا ہے مکہ سے اگر تبوک کی بات کرنا تو میرے حساب سے تو تیرہ چودہ سو یا پندرہ سو کلومیٹر کے اراؤنڈ میں سفر بنتا ہوگا تبوک میں میں نے چھے ماں گزارے ہیں میں نے اسی چینل کے اوپر شاید سٹارٹنگ میں کچھ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہیں اچھا بارا جی تبوک میں تھے ہم حج جانے والا تھا پندرہ بیچ دن بھاگی تھے ابھی تو ہماری بھائی تبوک میں دو دفعہ چکنگ ہوئی کہ اکامہ چک کروہو یار حج کے دنوں میں چکنگ شروع ہو جاتی ہے یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس وقت اکامہ اکسپائر حروب مطلوب یا بدون کفیل کمپنی سے باگے ہوئے یہ ان تمام بندوں کی کیا صورتحال چل رہی ہے معاملات تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ شورتے کی گاڑی کے آگے پاکستانی ہوتے ہیں اور بنی مالک میں اور ماسک نیچے اتارتے ہیں کہ ہمیں پکڑھو تو شورتہ بولتا ہے یاللہ یاللہ نئی پکڑنا ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں تو برحال جی اگر اس خبر کے مطلق ہم اب بھی بات کر لیتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز ہائی لائٹ ٹر رہا ہوں وہ کیا ہے جی وہ ہے جی ترہیل ڈی پورٹ پچھلے سات دنوں میں کتنے بندے ڈی پورٹ ہوئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان میں نو ہزار نو سو اٹی تھری ترہ سی بندے یا دس ہزار بندے بول رہے ہیں پچھلے سات دنوں میں دس ہزار بندہ ڈی پورٹ کیا گیا یعنی کہ آپ روزانہ کی بیس پر بھی بات کریں تو بارہ تیرہ سو بندہ بنتا ہے دس ہزار بندہ سات دنوں میں ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے سعودی ریبیہ سے ان میں اکام ایکسپائر والے حروب والے مطلوب والے بدون کفیل کفیل سے بھاگے ہوئے سائے خاص آمن منزلی سب بھی آتے ہیں کیسے آتے ہیں یہ آپ کو میں مکمل یہ چیز دکھا رہا ہوں اور ابھی یہ پڑھ کر ابھی آپ کو سنا جاتا ہوں آپ خود بھی سمجھ لیتے ہیں اس میں اگر ٹوٹل کی بات کریں ٹوٹل جتنے بندے پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوئے ہیں ان میں چودہ ہزار دو سو چوالیس بندے ہیں جی چودہ ہزار پلس میں ابھی ان میں ہے کون کون سے سب سے پہلے مخالفہ نظام الاقامہ پہلا جو ہے جی وہ مخالفہ نظام الاقامہ ہے ان کی جو اتداد ہے جی وہ آٹھ ہزار تین سو اٹھانے میں بندے یا چورہ سی سو بندہ بول رہے ہیں آٹھ ہزار چار سو چورہ سی سو بندہ بھائی اقامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے پچھلے سات دنوں میں یقین آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ سعودی ریبیا میں کتنی عوام کے اقامے نہیں ہیں ان میں زیادہ تر کیا نوے پرسنٹ وہ بندے ہیں جو مسصہ اور کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں ازاد بندے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے جگار لگا کر اپنا اقامہ سیدھا رکھتے ہیں تو آگے بات کریں جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر قرونی طریقے سے انٹر ہوتے یا نکلتے ہوتے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں جو مطلوب افراد ہوتے ہیں وہ اکثر بھائی یمن کا رستہ اختیار کرتے ہیں کدھر سے جزان سے آگے سبیہ سبیہ سے آگے اجدابی اجدابی سے اوپر ٹاپ آف دی فیفا اس ان علاقوں سے ٹھیک ہے جی میں نے تمام کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں سبیہ کی اجدابی کی ٹاپ آف دی فیفا کی اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی چند ماہ پرانی میری وہاں کے آپ کو مناظر دکھائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے کیا سین ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہیں تو برحال جی ان کی تعداد ہے تین ہزار ساتھ سو اور آگر بات کریں ہم مخالفہ نظام العمل اور ان کی تعداد ہے دو ہزار ایک سو ترتالیس ٹھیک ہے مخالفہ نظام العمل اس میں وہ آتے ہیں بندے جو مہنہ کچھ اور کفیل کہیں اور کام کچھ اور کیے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر ازاد کام کرنے والے شامل ہوتے ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر بھائی سائے خاص اور عامل منزلی شمار ہوتے ہیں جن کے مہنے چھوٹے ہوتے ہیں اور باہر کام کیے جا رہے ہیں وہ پکڑے جائے تو وہ اس زمرے میں آتے ہیں تو یہ ہے جی ویکلی رپورٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر اکامہ مگر ایکسپائر ہے بھائی میرا آپ کو مشورہ ہے جیسا کہ ویڈیو میں سٹارٹک میں بتا چکا ہوں کہ اس کو بھائی لیگل کر لیں اور وہی پر ٹھہرے یہی بیسٹ ہے